الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لڑکی کذا روزے رکھ رہی تھی تو اس نے کہہ دیا کہ میں شوال کے چھے روزے رکھ رہی ہوں سوال کہا گیا ہے میں جب چھوٹی تھی تو بہت زیادہ شرمیلی تھی میں رمضان میں رہ جانے والے روزے بعد میں رکھتی تھی ایک بار میرے ابو مرہوم نے مجھ سے پوچھا کہ تم روزے کیوں رکھ رہی ہو تو میں نے شرما کر جھوٹ بول دیا کہ میں سوم سابرین شوال کے روزے رکھ رہی ہوں اس وقت میری عمر تیرہ یا چودہ سال ہوگی تو میں آج تک یہ روزے رکھتی آ رہی ہوں جب میں بڑی ہوئی تو اپنا محاسبہ کیا کہ میں قضا روزے رکھتی تھی یا سوم سابرین یعنی شوال کے روزے واضح رہے کہ میں جب بڑی ہو گئی تو اپنے قضا روزوں کے ساتھ سوم سابرین بھی رکھنے لگ گئی تاہم اس کے لیے میں نے ایک چارٹ تشکیل دیا ہے جو کہ کچھ یوں ہے میری بلوغت سے اب تک انیس سال بنتے ہیں ہر سال رمضان کے قضا روزے سات عدد لیکن میں نے انہیں پانچ شمار کیا کیونکہ میں پہلے بھی روزے رکھ چکی ہوں تو اس طرح اتوار سے جمعہ رات تک میں روزے رکھتی ہوں اور ہر دن کے بدلے فدیہ بھی دیتی ہوں اب اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے اور ان کے ساتھ سوم سابرین کے چھے روزے تو کیا میں نے غلط کیا تھا کہ اپنے قضا روزوں کو سوم سابرین کہہ دیا تھا رہنمائی فرما دیں الجواب بعون الوہاب اول اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ حیاء اور شرم انتہائی عظیم خوبیاں ہیں اور اگر یہ لڑکی میں وہ بھی اتنی چھوٹی عمر میں پائی جائیں تو یہ بہت بڑی اور اچھی بات ہے اگر آپ رمضان میں حیز کے باعث چھوٹ جانے والے روزوں کا سراحت کے ساتھ بیان حیاء کی وجہ سے نہ کر پائیں تو آپ زو مانا جملہ اور بات کر لیں مثلا آپ کہہ دیں میں شوال میں اسی طرح روزے رکھ رہی ہوں جیسے لوگ رکھتے ہیں یا کہہ دیں روزے رمضان کے علاوہ بھی شرعان رکھے جا سکتے ہیں یا اسی طرح کا کوئی اور جملہ کہہ دیں آپ نے کہا کہ میں سوم سابرین رکھ رہی ہوں اس کا صحیح مانا اور مفہوم بھی نکلتا ہے کیونکہ روزہ تو سراپہ سبر کا نام ہے اور سبر کرنے والے ہی روزہ رکھتے ہیں سبر کے بغیر روزہ نہیں ہوتا اس لیے یہ لازمی نہیں کہ آپ کا یہ جملہ خالص جھوٹ ہو تاہم اس صحیح مانا اور مفہوم کا اعتبار اسی وقت ہوگا جب یہ جملہ کہتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ مانا اور مفہوم آئے بہرحال ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اس جملے سے درگزر فرمائے گا ایسے آپ صحیح جملہ اختیار نہیں کر پائیں اور مناسب طریقے سے جواب نہیں دے سکیں روزہ کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے نہ کہ ایسے الفاظ پر جو روزہ دار کے مو سے جاری ہوں اور وہ الفاظ روزہ دار کا مقصود بھی نہ ہوں لہٰذا اگر آپ نے روزوں کی قضاء کے نیت کی تھی تو آپ کی قضاء والی نیت باقی ہے اور آپ کا یہ روزہ ایام حیض میں چھوٹے ہوئے روزوں سے کفایت کر جائے گا چاہے آپ نے اپنے والد کو اپنے روزوں کے بارے میں نفل یا کچھ اور کہا ہو آپ کی بات کا روزے کے حکم پر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی ریفرنس کے لیے دیکھئے بخاری حدیث نمبر ایک مسلم حدیث نمبر وان نائن زیرو سیون اس بنا پر آپ کے ذمہ ان ایام کی قضاء دینا ضروری نہیں ہے نہ ہی آپ کے بتائے ہوئے شیڈول پر چلتے ہوئے اپنے آپ پر سختی کرنے کی ضرورت ہے آپ صرف اتنا کر سکتی ہیں کہ جس قدر آپ میں طاقت ہو آپ نفلی روزے رکھیں اور کسی بھی ایسے تکلف میں مت پڑیں جو آپ کے ذمہ نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر ٹریپل ٹو وان نائن ایٹ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ